محکمہ صحت سندھ مختلف اسپتالوں کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب ہے اور بلڈنگز جو ہیں وہ ان کی کبھی چھتیں گر رہی ہوتی ہیں کبھی ان کے چھجے گر رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں سے پلاسٹر اتر کے گر رہا ہوتا ہے اور کبھی کہاں سے لیکن آپ یہ سوچیں کہ شہر میں جب یہ صورتحال ہے تو اندرون سندھ کے دور دراز کے علاقوں میں یا ڈسٹرک لیول پر تعلقہ لیول پر اور یو سی لیول پر کیا صورتحال ہوگی یہاں پر بڑے اسپتال بھی ہیں آرش سیز بھی ہیں بی ایش یوز بھی ہیں غلام محمد مہر میڈیکل کالج کا اسپتال جو کہ سکھر میں واقع ہے اس کی عمارت بھی انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اور وہاں پر بھی اسپتال کے ایک بارڈ میں چھت کا ایک حصہ گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ اس وقت پیش آیا جب صبح کے ٹائم پہ ڈاکٹرز راؤنڈ کر رہے تھے اور اسی راؤنڈ کے دوران ہی پلاسٹر گر کر ایک مریض کے اوپر آیا اور اس کے قریب کھڑے ہوئے ڈاکٹرز جو اس کا معاینہ کر رہے تھے وہ بھی اس کی زد میں آئے اور اس واقعے کے فوراں بعد ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر اس مریض کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس واقعے میں ایک ڈاکٹر صاحب زخمی بھی ہوئے تو یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ افسوسناک اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹرز اور جو ہیلتھ کیر کمیونٹی ہے وہ بارہا درخواستیں کرتی رہتی ہے محکمہ صحت سندھ کو لیکن لگتا یہ کہ ان کے کان پر جون تک نہیں رنگتی اور وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں اسپتالوں کی بلڈنگز پر بھی کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں اور یہ ایسے میں اس سے بھی کہیں بڑا ثانیہ رونما ہو سکتا ہے چونکہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے اوپیڈی کا خاص طور پر ٹائم ہوتا ہے تو اوپیڈیز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ہر اسپتال میں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں مریض وہاں پر ضرور موجود ہوتے ہیں جو اپنے معاینے کے لیے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور اس میں بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں ان کے معاینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اگر ایسے واقعات کی روک تھام نہ ہوئی اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آ گیا تو پھر کیا ہوگا لیکن جو حکام بالہ ہیں جو اسپتال کے ایم ایس صاحبان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی اے چوز ہیں اور اس کے ساتھ محکمہ صحت سندھ کا جو عملہ ہے سیکرٹری صحت ہیں منسٹر ہیلتھ ہیں لگتا یہ ہے کہ ان کو سوائے اجلاس کرنے کے اور سوائے میٹنگز کے ان کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ کے انفرسٹرکچر پر توجہ دے سکیں حالانکہ ہر سال ایسی بلڈنگز کی ریپیئر پہ اور ان کی منٹینس پہ بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے اور وہ بجٹ خرچ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بجٹ کہاں لگتا ہے دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا شاید ہی کچھ جگہیں ایسی ہوں جہاں پر وہ بجٹ واقعی میں خرچ ہوتا ہو اور ان بلڈنگز کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی ہو لیکن زیادہ تر جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا ہے کہ وہاں پہ وہ بجٹ لگتا ہو اور وہاں پہ وہ بجٹ خرچ کیا جاتا ہو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد یونس نے جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن سکھر کے اور اس واقعے کے وقت وہ وہاں خود بھی موجود تھے اور غالباً وہ خود بھی وہاں زخمی ہوئے مزید ہم تفصیلات ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام جی ڈاکٹر یونس صاحب بتائیے گا کہ کیا آپ خود بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے بسم نارے مارے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا تو میں آپ کو بتاتا جلوں یہ واقعہ ہے آج صبح تقریباً ساٹھے دس بجے کا ہم لوگ ایز روٹین مارنگ راؤنڈ کر رہے تھے پیشنٹ کو ایگزامین کر رہے تھے ہمارے کنسلٹنٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے فیمل پیجیز تھے پیشنٹ کے اوپر کھڑے تھے کہ اوپر سے دھڑام سے آ کر یہ پورشن آ کے گرا کیونکہ ہمارے سر کو بھی چھوٹیں لگی پیشنٹ کو بھی چھوٹیں لگی ہمارے فیمل پیجیز تھی اور اس کے جو تھوڑے ٹکڑے تھے وہ ہمارے اوپر میرے اوپر بھی خود گرے مجھے بھی کچھ چھوٹیں لگی ہیں تو اس میں پیشنٹ کو تھوڑا جھوٹیں زیادہ لگیں سر کو زیادہ لگیں ہمیں تھوڑی چھوٹیں کم لگی ہیں جی تو ڈاکٹر یونس صاحب پیشنٹ کے بارے میں بتائیے یہ اطلاعی کے اس واقعے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہ پیشنٹ بھی ایکسپائر ہو گیا جی جی پیشنٹ ڈس منٹ کے بعد ایکسپائر ہو گیا پیشنٹ تھوڑا سیریز تو تھا لیکن چھوٹیں اس کو لگی اس کے اوپر یہ بلاغ کراپ گر گیا پیشنٹ کے اوپر تو اس کے بعد پیشنٹ کی جو ہے کنڈیشن زیادہ خراب ہو گئی ہم نے ریسوسیٹ کیا اس کو میں نے وہ ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہاتھوں پر اٹھا کے پیشنٹ کو دوسری وارڈ یہ ویڈیو سکرین پر نظر آ رہی ہے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ہم آپ پاس سکرین پر ہو گیا چلے جی وہ ویڈیو میں نے شیئر کی ہے تو مریضوں کو زیادہ تر ہاتھوں پر اٹھا کے ہی در ادھر شیفٹ کرنا پڑتا ہے یہ تو میڈیکل کالیج ہے تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ اسپتال میں مطلب وہاں بھی اسٹریچر اور ویڈیو نہیں ہے مامی نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو پھر وہاں ہے کہ ہم ہاں اسپتال میں پھر ہوتا کیا ہے مامی یہ جو بچارے گریب لوگ جو دور دراز سے مجبور لوگ ہمارے ہسپتال میں آتے ہیں اپنے ہاتھوں پر مریضوں کو اٹھا کے لاتے ہیں تقریباً آدھا کلومیٹر انڈور سے دور ہے تو وہاں سے یہ بچارے ہاتھوں پر مریضوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں اور یہ جو ایک دو اسٹریچر کوئی ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹے پوٹے اگر کوئی لے گیا تو بس دوترے پر بچارے پیٹے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے ہاتھوں پر مریضوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں ہنڈریٹس میں جو ایڈمیشنز ہوتی ہیں تو وہ سارے پیشنٹ اسے ہی موگ کرتے ہیں ہاتھوں پر موگ کرتے ہیں یہ بتائی کہ اسپطال کتنے بیڈز کا ہے اور باقی وارڈز کی اور کوریڈور کی دیگر بلڈنگ کی کیا صورتحال ہے جی دیکھیں ایک تو یہ جو ہسپیٹل ہے اس کی بہت ہی پرانے زمانے کی بلڈنگ وہی کوئی ساٹھ ستر سال پرانی جو بنی ہوئی ہے پائیو سکس ہنڈرڈ بیڈڈڈ جو ہے ہسپیٹل ہے لیکن پورشنز میں پرانے پرانے پورشنز بنے ہوئے ہیں تین چار جو کہ یہ پورشن ہے میں نے انڈور کا یہ ٹو ہنڈرڈ کی اراؤنڈ بیڈڈ ہے لیکن یہ پورا زبون حالت میں جیسے میں نے ویڈیو شیئر کی ہے نا یہ پورا ایسے ہی ہے تو اس کی رینوویشن نہیں ہوئی ہے ابھی تک باقی جو ایک دو پورشن ہے ان کی بھی بس ایسے ہی کوئی کلر کس کو کرا دیا کسی کو باہر سے دیواروں پہ وہ انٹین لگا دی ایسے ہی رینوویشن ہوتی رہی ہے بیلڈنگ کی کوئی پراپر رینوویشن نہیں ہوئی وہ ہی ساٹھ ستر ہسی سال پرانے بیلڈنگ چل رہی ہے ابھی تک تو ڈاک ساب آپ تو خود وہاں اسپطال میں موجود ہیں تو ہر اسپطال میں جیسے ریپیر اور مینٹیننس کا بجٹ ہوتا ہے تو یقیناً یہاں بھی ہوگا نا وہ بجٹ کہاں لگتا ہے دیکھیں وہ بجٹ کہاں لگتا ہے یہ تو ابھی ایڈمیسٹریشن ہی بتا سکتی ہے ہم کافی دفعہ ہم نے ریٹن میں یہاں تک کہ یہاں ابھی جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا دو تین مردہ بارٹن میں ہم نے اپلیکیشن سپاروٹ کھری ایڈمیسٹریشن کو کہ ابھی مینٹین کرایا جائے کچھ کریں بیلڈنگ کا پیشنٹ سیریس آ رہے ہیں وہ یہاں علاج کرانے آ رہے ہیں اور ان کی خود کی جان خطرے میں ہے جو ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی خود خطرے میں ہے تو کیسے یہ سسٹم جلے گا کیسے ہم ان کا علاج کریں گے جیسے آج یہ ناکھشگوار ایک واقعہ پیش آیا ہے تو ابھی وہ ایڈمیسٹریشن ہے کیا سینے کہاں بجٹ جا رہا ہے ہربوں کا ہسپیٹل سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے ٹیچنگ ہسپیٹل ہے بارہ سالوں سے بارہ پندرہ سالوں سے یہاں پہ یہ میڈیکل کالج ہے لیکن ابھی تک یہ حال ہے ہسپیٹل کے ہم نے ویسے رابطہ کرنے کوشش کی ہے وہاں اسپتال کے میڈیکل سپرٹینڈنٹ ڈاکٹر تسلیم خمیسانی صاحب سے اور ناظرین ہم نے رابطہ کیا واتسپ پر انہوں نے میسج ریڈ کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب دینا پسند نہیں کیا اب ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان سے اگر رابطہ ہو گیا تو ان سے بھی ہم یہ جواب پوچھیں گے کہ یہ بجٹ کہاں گیا جو کہ ایم ایسی اس کا ہیڈ ہوتا ہے ہسپیٹل کا اور اسی کے پاس ڈیڈیو پارز بھی ہوتے ہیں اور وہی زمدار ہوتا ہے بجٹ کو خرچ کرنے کا ڈاکٹر یونس صاحب تو یہ بتائیے کہ یہ تو پیشنٹ کیئر ایڈیا کی یہ صورتحال ہے باقی کالج کی کیا صورتحال ہے وہاں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں فیکلٹی ہوتی ہے وہاں اور لوگ ہوتے ہیں ان کی سیفٹی کتنا کمپرومائز ہے سیفٹی بہت زیادہ کمپرومائز ہے آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے ہم لوگ سوشل میڈیا بھیائیلیٹ کرتے ہیں سیکیورٹی کے شوز ہر دوسرے دن تیسرے دن جھگڑا ہوتا ہے لوگ پیٹ کے جاتے ہیں ابھی تین دن پہلے ہم نے ویڈیو شیئر کی تھی جو کون ریز کر کے گئے تھے شرابی لوگ آئے تھے ایموجنسی میں ہمارے ڈاکٹرز کو ایف آئی آ لوج کر آئی تھی وائی ڈی ای سکھر نے ان کی اس سے پہلے دو مہینے پہلے او پی ڈی میں ہمارے کنسلٹنٹ او پی ڈی کر رہے تھے پروفیسر شاہد میرانی ان کے اوپر تشدد کر کے گئے تھے لوگ اس کی بھی ہم نے جو ہے سوشل میڈیا بھی ہائیلیٹ کیا تھا اور اس کی بھی ایف آئی آ درج ہوئی تھی سیکیورٹی کے حالات بہت بہت ہی برے ہیں بہت ولنرپل ہیں ہم لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ دوسری بار جو ڈاکٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو ہاؤس ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو تو دو ہزار بائیس میں سیلری ان کو دکھائی ہی نہیں گئی ہے بیچاروں کو دو ہزار بائیس میں ابھی تک سیلری نہیں ملی آٹھ نو مہینوں سے وہ بیچارے انپیڈ کام کر رہے ہیں اور ان سے پہلے جو بیٹ چلی گئی ہے ان کے تین چار مہینوں کی پی ان کو نہیں ملی ہم اسٹرائی کرتے ہیں ہم اپلیکیشنز دیتے ہیں لیکن کوئی کوئی اس کا ہمیں رسپانس نہیں ملتا تو میکمہ سیدھ سندھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا آپ کا ہیلڈ سیکٹری سے منسٹر سے ہم نے کافی دفعہ کوشش کی ہے اپنے پلیٹ فارم سے رابطہ کرنے کی لیکن ہمیں کوئی پرابر رسپانس نہیں ملے ان ریٹن ہم دیتے ہیں کالج پرنسپل کو جو میڈیکل سپریڈنٹ ہیں ان کو ہم سوشل میڈیا پر گیمپین جلاتے ہیں نو مہینے سے انپیڈ کام کر رہے ہیں وہ بچارے تو آپ دیکھنے کیسے فیننشل کرائیسز چل رہے ہیں پھر کیسے منیج کریں گے یہ لوگ بچارے یہ ہمارے یونگ ڈاکٹرز کیسے ابھی آگے منیج کریں گے یہ تو مطلب عجیب سی بات ہے کہ بغیر تنخواہ کے کیسے کام ہو سکتا ہے تو اس وقت تو وہ اپنے فیننشل اسٹریس میں ہوں گے یا پیشنٹ کی دیکھبال کر رہے ہوں گے وہی بات ہے نا آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے میڈل کلاس جو ہے وہ پرائیسز میں تو وہ جو بچارے نو مہینے سے بغیر تنخواہ کے کال ڈیوٹی ٹوئنٹی فور آور ڈیوٹی یہاں پہ پر فارم کر رہے ہیں اس انسیکیور جگہ پہ اور یہ ایسی جو ہے زبون حال بیلڈنگ میں کام کر رہے ہیں جیسا کہ واقعہ بھی آج کچھ گوار پیش آیا ہے تو کون سے پیرنٹس ہوں گے کون سے فیملی والے ہوں گے جو اپنے ڈاکٹرز کو اس حال میں بھیجیں گے کہ انپیڈ کام کریں جان کو خطرہ لے کے اٹھائیں جا کے وہاں اسپتال میں اور سہولتوں کی کیا صورتحال ہے ڈاکٹر یونس اب سہولت ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک تو ان کا لائٹوں کا حال بہت جو ہے نا بھجلی کا ستم بہت ہی خراب ہے صحیح ہو گیا پیشنٹ فیسلٹی انٹرمز آپ کے بھائی بیٹس جو میں نے ویڈیو شیئے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹس کے حالات کیا ہیں بیلڈنگ کے حالات آپ کے سامنے ہیں سمجھ رہے ہیں اسٹریچر ویلچئر میں نے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہاتھوں پر پیشنٹ فیسلٹ ہاں ویڈیو چل رہی ہے اس میں بھی کچھ نظر آ رہا ہے باقی صورتحال آپ بتائیں جی جی تو یہ جو جیسا نظر آ رہا ہے یہ ویسا ہی سسٹم چل رہا ہے پیشنٹ کے لئے کچھ نہیں ہے نہ پراپر واش رومز ہیں نہ پراپر پانی پینے کی وہاں پہ کوئی جگہ ہے نہ ہی کوئی لائٹ ہے بیٹ کا سسٹم نہ ہی کوئی صحیح ہے سمجھ رہے ہیں ابھی آؤٹ بریک ہوا ہے تو ملیریا ڈرکس کی گائب ہو جاتی ہیں ڈرکس کی چھارٹیج ہو جاتے ہیں ان کا سسٹم کوئی جو امرجنسی ڈرک ہے جیسے پائزنگ کی ڈرکس ہیں ان کا کوئی سیٹ اپ نہیں بنا ہوا لوکل پرچیز میں آ جاتے ہیں جب پیشنٹ آ جائے تو ہم لے خرید لی لیں تو نہ ہی پیشنٹ کے حوالے سے کوئی پراپر کوئی منیجمنٹ سسٹم ہے کہ پیشنٹ کو فیسیلک کیا جائے گریب لوگ دور دراز لوگ ابھی جو آؤٹ بریک ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر ہمارا جو فیمیل میڈیکل وارڈ ہے جیسے ان کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے تھرٹی فائی بیٹڈ ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ 50-60 پیشنٹ ڈبل بیٹ کر کے رکھتے ہیں ایسی کوئی انہوں نے سیٹ اپ نہیں بنایا کہ ابھی آؤٹ بریک ہو گیا ہے تو کوئی زیادہ بیٹس ہو وہاں پہ ہم پیشنٹ رکھیں ہم انہیں ایک بیٹ پہ دو دو مریض لٹائے ہوئے ہیں ابھی اگر آپ آکے دیکھیں گے وہاں پہ آسپیٹل میں تو تو یہ دیکھیں کہ وہاں وہاں لیپس کی کیا صورتحال ہے انویسٹیکشن کی کیا صورتحال ہے وہاں کیا کیا انویسٹیکشن اولیب ہے سی بی سی نام لیپ تو آپ نے سنا ہوگا کمپلیٹ بلڈ کاؤڈ ایک بیسک لیپ ہوتی ہے جو سیویل آسپیٹل سکھر میں نہیں ہو رہی وہ پرائیویٹ سی پیشنٹ کرا کے آتا ہے سی بی سی بھی نہیں ہو رہی ہے یہ تو سب سے ایک کومن ہے نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی بیسک لیپ سی بی سی نہیں ہو رہی باہر سے گریب بھیجارہ جا کے گرا کے آ رہا ہے تو پھر لیپ ہے وہاں کوئی نام کی برائی نامی صحیح کچھ ہے لیپ ہاں کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر لیپ ہے کبھی کبھی ابھی ابھی سی بی سی لکھے دے رہے ہیں ایک یا دو لیپ لیپ کوئی کرا دی باقی کے بھئی نہیں ہو رہی ہے ہم لکھ کے دے رہے ہیں کہ بھئی جاؤ پیشنٹ کو بینے سرکاری لیبرٹی سے کراؤ تو وہ اس کو کہہ دے یہاں سے نہیں ہوتا مجبوراں وہ بیچارہ پرائیویٹ لیپ سے کرا کیا تھا ہے تو پھر وہاں ایم ایس کیا کرتے ہیں وہاں ڈی ایم ایس ایم ایس ای ایم ایس کوئی وہاں انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر یہی یہی باتیں ہم بار بار ان کے پاس گئے ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ آپ اس چیز کو تھوڑا دیکھیں ایمیسٹریشن سائٹ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اویل بیلٹی نہیں ہے یہ وہ ایسے جا آپ چونکہ وائی ڈی ای کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ظاہرے آپ ایمپلائی تو ہیں ہی لیکن وائی ڈی ای کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے مانگیں نا کہ بجٹ کی پوزیشن دیں آپ کو دکھائیں آپ کو دکھائیں چلیں عام مریض کو نہیں دکھاتے عام بیزیسٹر کو نہیں دکھاتے تو آپ کو دکھائیں نا کہ کہاں ہے بجٹ کہاں گیا اسی یوٹلائزیشن کیا ہوئی ہم نے کافی دفعہ اپروچ کی ہے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ ایٹ لیسٹ بیسک چیزیں بیسک لیب بیسک فیسیلٹیز سٹریچر بیڈ لیب سی بی سی یہ چیزیں تو کم از کم پروائیڈ کریں اور آپ ہمیں سیڈرز دیں تو وہ ہمیں کوئی پراپر رسپانس نہیں دیتے تو پھر جب یہ ساری سہولتیں ہی نہیں ہیں تو پھر میڈیکل کالیج کو بند کر دیں پھر میڈیکل کالیج کیوں چلا رہے ہیں جب ان کے پاس سہولت ہی نہیں ہے تو یہ سیچویشن ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پہ وائیڈیا کی پیٹ فارم تے ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائیر اتھارٹیز کو پتا جلے کہ سکھر سیول ہسپیٹل کی پوزیشن کیا چل رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی اتنے کرائیسز انہوں نے کر دیئے ڈاکٹرز کے حوالے سے پیشنٹ کے حوالے سے اب بتائیں کیسے یہ ابھی یہ تو بس اللہ پاکی ہے جو چلا رہا ہے اور یہ خدا در جو ہیں ڈاکٹرز ہیں جو بیچارے والنٹیئرلی انپیڈ کام کر رہے ہیں جو پیشنٹ کو اٹیکس ہوئے ہیں تو عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ جی یہاں سب کچھ ہے اور ڈاکٹر ہمیں دے نہیں رہے بلکل ان کا جو امپریشن ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں نا فرنڈ لائن پہ کون کھڑا ہے پیشنٹ آ رہا ہے تو پی جی پیس کر رہا ہے صحیح تو اگر فیسیلیٹ نہیں کرے گی انپیسٹریشن پی جی کو پی جی ڈاکٹر کو ینگ ڈاکٹر کو یا ڈیوٹی ڈاکٹر کو تو وہ بیٹرہ کیا کرے گا اور وہ اٹیننٹ سمجھتے ہی نہیں وہ لڑ جاتے ہیں جھگڑتے ہیں ہمارے ساتھ کہ بھائی آپ لوگ کیا کرے ہو ہم کیا کرے ہیں ہم تو ایڈمیسٹریشن سے بات کرتے ہیں اویلیبلیٹی آف ڈرکس ایڈمیسٹریشن کا کام ہے میرا کام صرف پیشنٹ کو دیکھنا ہے ڈرکس پرسکرائب کرنا ہے تو یہ بات تو ہم عام آدمی کو نہیں سمجھا سکتے نا تو وہ لڑ پڑتے ہیں کافی دفعہ یہ یہ ہر ہفتے میں ایک دو ایک دو تشدد کے واقعات یہ ڈاکومنٹڈ ہیں ہمارے ہسپٹل میں یہ سین چل رہا ہے سہلیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد یونس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں وائی ڈی اے کو ریپیزنٹ کر رہے تھے اور وائی ڈی اے کے پریزنٹ تھے اور ناظرین آپ نے ان کی گفتو کو سنی تو میرے خال میں اس کے بعد اب مجھے کچھ بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ محکمہ صحت کا کیا حال ہے اور اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے خاص طور پر سکھر کے اس اسپتال کی اتنا بڑا اسپتال فائی فنڈڈ پلس بیٹ کی فیسیلٹی اور وہاں آپ نے سنا وہاں کے ڈاکٹرز کیا بتا رہے تھے کہ وہاں کیا سہولیات ہیں بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے لیکن افسوس اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پہ ہے کہ اس کی ان کی کوئی سن نہیں رہا اور وہاں پر ان کے مسائل کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں صرف بیان بازی چلتی ہے ایک پریس لیز آ جاتا ہے اور بس سب بولتے ہیں کہ اچھا ہے اور سب بہت ہی خوش ہیں اس پہ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی